اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسه واللہ خلق کل دابت مما فمنہم یمشی علی بطنه ومنہم یمشی علی رجلین ومنہم یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء واللہ علی کل شیئن قدیر حضرات خدبہ مسلونا کے بعد ابھی میں نے آپ کے روبرو سورة النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں رشاد فرمایا واللہ خلق کل دابت مما اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا فمنہم یمشی علی بطنه ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں ومنہم یمشی علی رجلین ان مخلوقات میں سے کچھ ہیں جو دو قدموں کے بل چلتے ہیں ومنہم یمشی علی اربع اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو چار قدموں کے بل چلتے ہیں یخلق اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے انہیں چار سے زائد پیر رکھنے والے قدم رکھنے والی مخلوقات بھی موجود ہیں اس آیت میں اللہ نے ایک بنیادی بات بتائی کہ کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ نے پانی سے پیدا کی ہیں وہ پیٹ کے بل چلنے والی مخلوقات جیسے مچھلی ہے یا پھر چوپائے جتنے ہیں اس زمین پر گائے بیل بھینز بکری وغیرہ وغیرہ یہ سب پھر دو قدموں کے بل چلنے والا حضرت انسان اللہ نے کہا کہ یہ ساری ہی مخلوقات کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور یہی مضمون ہم کو سورة الانبیاء کی اس آیت میں بھی ملتا ہے جس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں حضرات یہ دو آیتیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن مجید خلیم پر شمار آیتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حادث ہیں جن سے اس کائنات میں پانی کی ضرورت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور مختصر یہ کہ پانی وہ اساس ہے پانی وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے پانی ہے تو زندگی ہے پانی نہیں تو زندگی نہیں اگر پانی ہے تو پھر زندگی ہے پانی نہیں تو زندگی نہیں یہ بستیاں یہ آبادیاں یہ تہذیبیں یہ ترقیاں یہ رونقیں سب کی سب بے مانا ہو کر رہ جائیں گی اگر اس زمین کے اندر جہاں کے ہم رہتے ہیں جس بستی میں ہم رہتے ہیں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اگر وہاں کی زمین کے اندر پانی نہ ہو ہم نے اپنے شہر کو کتنا سوارا کیوں نہ ہو ہم نے اپنی بستی کو کتنی رونقوں سے آراستہ کیوں نہ کیا ہو اور ہمارا علاقہ کتنا کتنا سینٹیفک ناہیے سے ترقی آفتہ کیوں نہ ہو اور کتنی بلڈنگیں ہم نے بنا کیوں نہ رکھی ہو اور کیسی مثالی تہذیب اور مثالی کلچر ہم نے آباد کیوں نہ رکھا ہو اگر جس جگہ ہم ہیں وہاں کی زمین کے اندر پانی نہیں ہے یہ بستیاں بے مانے یہ رونقیں بے مانے یہ آبادیاں بے مانے یہ بلڈنگیں بے مانے یہ ترقیاں بے مانے یہ گاڑیاں بے مانے ہر چیز بے مانا ہے اگر پانی نہ ہو اس زمین کے اندر جہاں کے ہم رہتے ہیں زمین قدیم میں آپ نے سنا خانہ بدوش قومے رہا کرتی تھی خانہ بدوش قومے ان کا کوئی گھر نہ تھا ان کی کوئی بستی نہ تھی بس ایک ہی چیز ہے کہ جہاں پانی ملے گا وہاں قیام کریں گے ان کے پاس ٹینٹ ہوا کرتے تھے وہ ٹینٹ اپنے ساتھ رکھتے تھے گھومتے تھے جہاں پانی کے آثار ملے پانی کے نشانات ملے وہاں ٹینٹ لگا دیا وہاں بسیرا کر لیا جب تک اس علاقے میں پانی ہے وہاں ان کی زندگی گزرتی ہے اور جب اس علاقے میں پانی ختم ہو گیا اپنے ٹینٹ اٹھائے اور اپنے ٹینٹ نکالے اور نکال کر پھر پانی کی تلاش میں چل پڑے جہاں پانی ملا پھر وہاں پڑاؤ کیے خانہ بدوش قومے جو ماضی کا حصہ رہی ہیں وہ ہمیشہ زندگی کے لیے ان کی اولین تلاش پانی کی ہوا کرتی تھی حضرات پانی صرف انسانی ضرورت نہیں ہے پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت صرف انسانوں کو نہیں پانی کی ضرورت سارے جانداروں کو ہے پانی کی ضرورت سارے حیوانوں کو ہے پانی کی ضرورت پرندے پرندے کو ہے پانی کی ضرورت حشرات الارض کو ہے پانی کی ضرورت کیڑے مکوڑوں کو ہے الغرض پانی ہر ذیرو اور ہر جاندار مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں اور جیسے زندگی کا دارو مدار پانی پر ہے اسی طرح انسانی صحت کا دارو مدار بھی اس پانی پر ہے پانی ملے مخلوقات کو اور صاف و شفاف پانی ملے تو پھر انسانی صحت اور جاندار جو مختلف ہیں وہ سب صحت مند رہتے ہیں اگر پانی ملے مگر صاف و شفاف نہ ملے حالودہ ہو پانی ملوث ہو پانی گدلہ ہو پانی تو پھر یہ انسانی صحت کے لیے بھی اور ساری جانداروں کی صحت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے اس طرح بھائیوں صحت کا دارو مدار بھی اسی پانی پر ہے اسی لئے شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے پانی کو گدلہ نہ کیا جائے پانی جہاں بھی رہے اور جتنی مقدار میں بھی رہے پانی کو پاک صاف رکھنے کی فکر کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبولن ناحدكم فی المائی الدائن ہرگز ہرگز یہ غلطی مت کرو تالاب ہے اتنا بڑا تالاب ہے میں ایک آدمی پیشاپ کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا پیشاپ کر دے کوئی آدمی کہا تہرا ہوا پانی وہ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو کتنا بڑا تالاب کیوں نہ ہو یہ غلطی کبھی نہ کرو کہ تہرہوے پانی میں پیشاپ کرو کیونکہ تمہاری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں اس لئے آپ نے اس حدیث کے آخر میں کہا تم میغتسلو بھی آج پیشاپ کر رہے ہو اور کل اسی کوئے کے پانی میں اسی تالاب کے پانی میں تمہیں غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے اور برتنے کی ضرورت پڑ جائے تمہارا من کرے گا تو اس طرح حضرات شریعت نے پانی کی اہمیت کے سلسلے میں صاف صاف تعلیمات دی ہیں اور اس سلسلے میں شاید اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی پانی کی اہمیت کے حوالے سے یہ جو کائنات ہے اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق پانی ہیں اس کائنات کی قدیم ترین مخلوقات جو اہل علم گناتے ہیں اس میں سے ایک پانی ہے جیسے قلم ہے اول ما خلق اللہ القلم کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا وہی ان اولین مخلوقات میں پانی اور آپ کو معلوم ہے جب زمین نہ تھی تب پانی موجود تھا جب آسمان نہ تھی تب پانی موجود تھا بخاری شریف کی حدیث ہے یمن سے کچھ لوگ آئے آ کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے آغاز کے بارے میں سوال کیا کہا کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کائنات کی آغاز کے کائنات کے آغاز کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کائنات شروع کیسے ہوئی تب پیارے نبی نے کہا سنو اللہ تھا اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی نہ زمین تھے نہ آسمان تھے کچھ نہیں ہاں اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا اللہ کا عرش پانی پر تھا اس لیے آہل علم نے کہا قلم عرش پانی یہ کائنات کی سب سے قدیم اور سب سے اولین مخلوقات اور پرانی مخلوقات میں سے ہیں تو غور کیجئے جب زمین و آسمان نہ تھے تب یہ پانی موجود اور پانی صرف اس عالم میں نہیں اس دنیا میں نہیں پانی عالم آخرت میں بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان کل قیامت میں روز میں سب سے زیادہ جس نعمت کے لیے ترسے گا تڑپے گا وہ پانی ہوگی قرآن نے جہنمیوں کے بارے میں کہا جہنمیوں کا دکھڑا جہنمیوں کی دکھ درد کو بیان کر دے اللہ نے کہا جہنمی جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ جنتیوں کو پکاریں گے آواز دیں گے ایک التجا کریں گے ایک مدد مانگیں گے ایک ضرورت ان کے سامنے رکھیں گے جہنمی کہیں گے دیکھو کیا مانگ رہے ہیں جہنمی جہنم میں جانے کے بعد ان افیدو علینا من الما کہا کہ ذرا پانی ہمیں دے دینا پانی دے دو پیاس لگی ہے جل رہے ہیں پیاسیں ہیں تڑپ رہے ہیں تھوڑا سا پانی دے دینا غور کیجئے کتنی بڑی چیز ہوگی روز قیامت پیاس سے انسان تر پیاس پانی کے لئے ترسے گا اور پیاس سے انسان تڑپے گا عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ زمزم کا پانی پیا انہوں نے آپ جانتے ہیں زمزم کے سلسلے میں کیا ہے زمزم علی ماشوری والا زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے زمزم پیتے ہوئے آپ اللہ سے جو مراد مانگتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر کے زمزم پییں گے آپ وہ دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کی گیارنٹی ہے تاریخ میں بہت سارے نیک صال اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ کس نے زمزم پیتے ہوئے کیا دعا کی اور اللہ سے کیا مراد مانگی اس میں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے دوسری صدی حجری کے جانے مانے محدث و فقی عابد و زاہد کہ جب زمزم پیا انہوں نے مکہ میں جا کر عمرے کے درمیان عمرہ کرتے ہوئے اللہ سے ایک دعا کی کہا پروردگارہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جو مراد مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو کے رہتی ہے پروردگارہ آج میں تجھ سے زمزم پیتے ہوئے ایک التجا ایک تمنہ ایک دعا کر رہا ہوں وہ قبول فرما لینا اور وہ یہ ہے کہا پروردگارہ مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا پروردگارہ قیامت کے دن مجھے سہراب کر دے وہ سہرابی چاہے پیارے نبی کے دست مبارک سے حوز کوسر کے ذریعے ہی کیوں نہ سہی بھلے سے ان کی جو بھی نیت نہیں ہو کہا میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے سہراب نہ کرنا مجھے پیاسا نہ رکھنا سہراب کرنا اس طرح حضرات پانی عالم آخرت میں بھی آنے والے عالم میں بھی انسان کی بنیادی اور اسازی ضرورت ہے اسی لئے ایک حالیس میں پیاسے انسانوں کو پیلانے کی بڑی اہمیت آئی ہے پانی پیلانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے خصوصاً اس جیسے گرمی کے موسم میں جب ہر انسان پیاس سے تھڑکتا ہے ہر مخلوق کو پیاس لگتی ہے پانی پیلانا بھائیو بہت بڑی نیکی ہے چند یہ ایک حدیث ہے احمد عبودعوت کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صدقے کی سب سے افضل ترین شکل پانی کا پیلانا ہے پانی پلاؤ دوسروں کو یہ افضل ترین صدقہ ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں کہا کہ پانی پلانے سے بڑھ کر صدقے کی کوئی اور شکل نہیں ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہیں امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑھ کر نہیں ہے پانی پلانے سے بڑا نہیں ہے کوئی صدقہ یہ کہا اور حدیث میں مسند احمد کی پیارے نبی فرماتے ہیں ایوما مسلم سقا مسلما علا ضم سقاہ اللہ من الرحیق المختوم ایوما مسلم جو مسلمان بھی کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے جو مسلمان بھی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ اسے کل رحیق المختوم سے سیراب کرے گا الرحیق المختوم کیا ہے جنتی شراب جنت کی شراب خالص شراب صاف و صفاف شراب مہر لگی ہوئی شراب کہا کہ دنیا میں پیاسے انسانوں کو سیراب کرو گے پیاس کے عالم میں اللہ تمہیں کل جنت الفردوس میں جنت کی پاک و صاف اور صاف و شفاف شراب سے تمہیں سیراب کرے گا اور یاد رہیں اس جیسی حدیثوں میں جو یہ کہا گیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سیراب کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فضیلت صرف مسلمان کو پانی پلانے پر نہیں اخلاقی تعلیمات حدیثوں میں جتنی بھی آئی ہیں بھلے سے وہ مسلمان کے لفظ کی قید کی ساتھ آئے ہو یہ ساری اخلاقی تعلیمات اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہیں چونکہ جس معاشرے میں پیارے نبی نے یہ حدیثیں رشاد فرمائی وہاں میجورٹی مسلمانوں کی تھی اس لیے یہ اسلوب اور تعبیر اپنائی گئی یہ فضیلتیں مسلمان کو پلانے پر بھی حاصل ہوں گی اور ویسے ہی کوئی بھی انسان غیر مسلم سہی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سہی وہ پیاسا ہے اسے آپ پانی پلاتے ہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی اور بھائیو پانی پلانا جیسے بہت بڑی نیکی ہے پانی پلانا بہت بڑا گناہ ہے بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی فرماتے ہیں سلاثتن لا يکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظروا الہین ولا يزکین ولہم عذابن علین تین لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے روز اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ اللہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا اور نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا ولہم عذابن علین ان تینوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اس میں سے ایک فرمایا وَرَجُلٌ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مَائٍ عَلَى الطَّارِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ بِنِ السَّبِيلِ کہا کہ یہ تین محروم لوگ یہ تین بدماش قسم کے محروم لوگ جن سے اللہ نہ بولے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور اللہ سخت سے سخت سزا دے گا اس میں سے ایک وہ شخص جس کا چلتے راستے پر اس کا گھر تھا چلتے راستے پر اس کا بغیچہ تھا چلتے راستے پر اس کا کون تھا ایک مسافر وہاں سے گزرا پیاسا تھا وہ مسافر وہ بیچارہ مسافر انسان نے اس سے پانی مانگا بھائی ذرا پانی پلا دو اور اس نے اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں پیارے نبی فرماتے ہیں ایک پیاسے انسان کو نہ پھلانے پر اللہ اسے کہے گا جیسے تُو نے میرے فضل کو میرے بندوں سے روکا آج میں تجھے اپنے فضل سے محروم کروں گا دنیا میں میرا فضل جو پانی کی شکل میں تجھے ملا ہوا تھا تُو نے میرے بندوں سے روکا آج میرے فضل و کرم کی امید نہ رکھنا میں بھی تجھے ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے محروم رکھوں گا جیسے تُو نے میرے پیاسے بندوں کو پانی پلانے سے محروم کر کے انہیں میرے فضل سے محروم کیا تھا اس لیے حضرات یہ بہت بڑی لے کی ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کم سے کم محنت کم سے کم کوشش کم سے کم خرش کے ذریعے بڑا سے بڑا جرو سواب پانا چاہتے ہیں تو شاید پانی پلانے سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں یہ خدمت کا بہت بڑا دروازہ ہے بھائیوں حج کے دنوں میں خانہ کعبہ سے متعلق بہت ساری ذمہ داریاں تھی جن ذمہ داریوں کو حاصل کرنے میں عرب کے لوگ مسابقت اور منافست کیا کرتے تھے ہم کریں گے ہم کریں گے اس میں سے ایک ہے جسے سقویت الحجاج کہا جاتا تھا کہ حج کے دنوں میں جو بیت اللہ حاجی آیا کرتے ہیں انہیں مائے زمزم پلانے کی ذمہ داری عرب کے لوگ بڑا شرف محسوس کرتے تھے یہ شرف ہمیں ملے یہ عزاز ہمیں ملے حج کے دنوں میں ملے سال بھر ملے کہ بیت اللہ آنے والے لوگوں کو زمزم سے پانی سینچ کر پلانے کا شرف ہمیں حاصل ہو سارے عرب کے قبائل اس میں کامپیٹیشن کیا کرتے تھے جب پیارے نبی نے حج کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور مینہ سے فارغ ہو کہ جب آپ بیت اللہ آئے خانے کعبہ آپ نے بنو حاشم کے بنو حاشم خود آپ کا اپنا کمبہ اور خبیلہ بنو حاشم کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ محنت کے ساتھ زمزم سے پانی سینچ رہے ہیں پانی نکال رہے ہیں اور نکال نکال کے پانی کے ڈول حاجیوں کو پلا رہے ہیں پیارے نبی کو یہ منظر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کیسے یہ نوجوان اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر آئے ہوئے پیاسے بندوں کو پانی سینچ سینچ کے نکال نکال کے پلا رہے ہیں آپ نے کہا انزعو بنی عبد المطالب کہا کہ عبد المطالب کے لوگوں اے بنو حاشم کے لوگوں پانی پلاتے جاؤ پانی پلاتے جاؤ پانی کے ڈول نکالتے جاؤ کہا تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر میرا بھی ارمان ہو رہا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤں اور میں بھی رسیان کھینچوں میں بھی پانی کے ڈول نکالوں اور میں بھی سہراب کروں حاجیوں کو لیکن میں اس لیے عملن نہیں کر رہا ہوں اگر میں آ کر ہاتھ لگا دوں گا اس رسی کو مجھے دیکھ کر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ہر کوئی وہ کام کرنا چاہے گا نتیجے میں یہ جو عزاز تمہیں ملا ہوا ہے ڈر ہے کہ کہیں لوگ تم پہ غالب نہ آ جائیں اور یہ عزاز کہیں تم سے چھن نہ جائے اس لیے پیارے نبی نے چاہ کر بھی وہ کیا نہیں پر آپ کو رشک ہوا ان نوجوانوں پر جو زمزم نکال نکال کے محنت کر کے پیاسوں کو پلا رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے اور حضرات ہم سب گنہگار بندے ہیں اللہ کے صبح و شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں جان بوچھ کر بھی ہم کرتے ہیں انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں سلف کا قول ہے کہا اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تم بڑے گنہگار ہو تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں ترپا رہا ہے تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں ستا رہا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہاری بخشش ہو جائے تو پانی پلانے کی فکر کو روپ پانی پلاؤ تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مفہوم انہوں نے کہاں سے لیا ہے وہ جو صحیح ہیں ان کی مشہور حدیث ہے جسے ہم نے بارہا سنا ہے اللہ اکبر بنو اسرائیل کی ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی فاسقہ تھی بدکار تھی زانیہ تھی لا الہ الا اللہ ایسا کیارکٹر رکھنے والی عورت اسے پیاس لگی تھی اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد بہر آکے دیکھتی ہے یہ کتہ ہے بے زبان جانور ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں مل رہا ہے پانی کی پیاس کی شدت سے وہ زمین کو چانٹ رہا ہے اس فاسقہ عورت کو اس کتے کی حالت زار پر رحم آ گیا اس کتے کی پیاس پر رحم آ گیا اس نے کوئے میں اتر کر پانی نکالا اپنے موزوں میں پانی بھر کر نکالا وہ کتے کے پاس آئی اور اس کتے کو پلا دیا فشکر اللہ لہا اللہ نے اس کی اس نیکی کی ایسی قدر کی فغفر اللہ لہا ایسی بدکار اور فاسقہ عورت کو اللہ نے معاف کر ڈالا میری بے زران مخلوق پہ تو نے رحم کیا اس کی پیاس تو نے مٹائی اس کی پیاس تو نے مجھائی اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اور گھوڑ کرو مخلوق بھی کونسی مخلوق ہے انسان نہیں کتہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کتہ ہے کیسی مخلوق ہے شریعت نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے کتے کو پانی پلانے پر وہ جنت الفردوس جا رہی ہے اور اس کے اتنے بڑے گناہ بخشے جا رہے ہیں اسی لئے سلف نے کہا جو بڑے بڑے گنہگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کی بخششو ان گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو صرف انسانوں کو نہیں اللہ کی مخلوق کو پلانے اور سہراب کرنے کی کوشش کریں حضرات صدقے میں ایک چیز ہے صدقے جاریہ جو جاری رہنے والا صدقہ صدقے جاریہ کی افضل ترین شکل پانی ہے ہم چاہتے ہیں جب ہمارے بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے والدین رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے دادا دادی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے نانا نانی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارا کوئی عزیز رشتدار بھائی بہن کوئی بھی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارا دل تڑپتا ہے اور من کرتا ہے کہ ان کی عجر و ثواب کے لئے کچھ کریں شریعت کہتی ہے دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں اگر ان کے بعد دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کی کوئی بڑی سے بڑی شکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لئے صدقے جاریہ کے طور پر پانی کا انتظام اللہ کی مخلوق کے لئے کر دو سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کی نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا میری ماں کی وفات ہو گئی میں اب صدقہ کرنا چاہتا ہوں کیا ممکن ہے اب میں صدقہ کروں تو اے صدقہ میری ماں کو پہنچے گا پیارے نبی نے کہا کہ ہاں پہنچے گا تو حضرت سعید بن عبادہ نے پیارے نبی سے ہی مشورہ کیا اے اللہ کی نبی آپ ہی بتائیے کہ صدقے کی افضل شکل کیا ہے تاکہ میں اپنی ماں کی جانب سے کروں آپ نے فرمایا آپ نے کہا صدقے کی افضل ترین شکل یہ ہے کہ پانی پلانے کا انتظام کر دو حضرت سعید بن عبادہ نے پیارے نبی کی اس نصیحت کو سن کر باقیدہ اپنی ماں کے صدقے جاریہ کے لیے یہ قوان خدوا دیا تھا اور وہ قوان عرصے تک قائم رہا حدیث کے راوی کہتے ہیں لوگوں مدینے میں جو وہ قوان سقایت آل سعید کے نام سے جو تمہیں نظر آتا ہے یہ وہی صدقے جاریہ ہے جو پیارے نبی کے کہنے پر حضرت سعید بن عبادہ نے اپنی ماں کی جانب سے کیا تھا صدقے جاریہ کی سب سے افضل ترین شکل جو ہم دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے والدیں ناباب و اجدار یا کسی بھی رشتدار کی جانب سے کر سکتے ہیں وہ پانی ہیں اتنا ہی نہیں جب یہ صدقہ ہے اور صدقے جاریہ ہے افضل ترین صدقہ ہے تو بھائیوں جانتے ہو پانی پلانے سے ہماری مسئیبتیں بھی کیسے دور ہوتی ہیں پانی پلاؤ گے آپ کی مسئیبتیں اللہ دور کرے گا بڑی بڑی مسئیبتیں دور ہوگی اگر اس کی پیاسی مخلوق کو سہراب کرو گے بے حقی امام بے حقی نے شعب ال ایمان میں روایت کیا ہے عبداللہ بن مبارک سے جن عبداللہ بن مبارک کا خطبے کے آغاز میں میں نے تذکرہ کیا عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا آکے اس نے کہا کہ امام محترم میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا ہے سات سال سے کتنے سال سے سات سال سے میں اس زخم کو لے کر جوج رہا ہوں سات سال سے یہ پھوڑا مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں علاج کرا لیا حکیموں کے نسخیں آزما لیا مگر یہ پھوڑا اور زخم ہے کہ سوخ نے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے خون رس رہا ہے خون رس رہا ہے خون رس رہا ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے اور جو آخرت کے حکیم ہوتے ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم اور دنیا کے معالج اور دنیا کے ڈاکٹر آجیز آگئے اس علاج سے میں ایک علاج بداتا ہوں جا وہ کروں کہ آپ کہ دیکھو کوئی ایسی جگہ جہاں انسانی آبادی ہو اور وہاں پانی کی ضرورت ہو انسانی آبادی ہو اور پانی کی ضرورت ہو پانی کی پریشانی ہو وہاں جاکہ ایک کواں کھدوا ہو اپنے خرچ پر ایک کواں کھدوا ہو مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی تم کواں کھدوا ہوگے اور اس کواں سے پانی نکلے گا لوگ سہراب ہوں گے تمہاں یہ زخم سوک جائے گا اور جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا اس شخص نے ویسے ہی کیا ایک بستی جہاں پانی کی شدید قلت تھی وہاں جاکہ اس نے کواں کھدوایا کواں کھدوایا لوگ خوش ہو گئے بستی کے سارے لوگ سہراب ہونے لگے اور کواں کھدوایا چند ہی دن گزرے تھے سات سال سے جو زخم سوک آنا تھا چند دنوں میں سوک کر پوری طرح سے شفایہ بھی اسے مل گئی صحیح صحیح روایت ہے امام حاکم جو صاحب مستدرک یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا اور انہیں بھی یہ زخم ستانے لگا علاج کراتے رہے پورا سال گزر گیا زخم کم نہیں ہوا امام حاکم نے سوچا ایک تدبیر کی اور یہ تدبیر کیے کی کہ اللہ کا قانون ہے جو بندہ بندوں کی خدمت کرتا ہے بندوں کے کام آتا ہے اللہ اس بندے کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے امام حاکم نے یہ کیا اپنے گھر کے باہر دہلیس کے باہر چلتے پھرتے لوگوں کے لئے پانی کا انتظام کر دیا پانی کا انتظام کر دیا اور یہ پانی کا انتظام ہو کہ صرف ایک ہفتہ گزرا تھا چلتے پھرتے لوگ وہ پانی پی کر گزرنے لگے صرف ایک ہفتہ گزرا تھا ایک سال سے جو زخم سوکھانا تھا وہ زخم سوک گیا مسیبتیں دور ہوتی ہیں بلائیں ٹرتی ہیں یہ اتنی بڑی نیکی ہے اس لئے محترم بھائیو یہ موسمِ گرمہ ہیں ہر طرف شدت کی گرمی پڑ رہی ہے ہر انسان پیاسے ہیں مخلوقات پیاسی ہیں چرن پرن پیاسے ہیں اس ایسے میں جیسے میں نے کہا کم سے کم خرچ میں کم سے کم محنت میں بڑی سی بڑی نیکی کمانا چاہتے ہو انسانوں کو سہراب کرو سبھی انسانوں کو پلو ملہ کی مخلوقات کو سہراب کرو چرن پرن کو سہراب کرو ہماری مسجدیں ہیں ہماری مسجدوں میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے سب کے لئے ہمارا کوئی دکان ہے کوشش کرو کہ اپنی دکان کے باہر پانی کا انتظام کر دو ہر گزرنے والا پی کر گزرے اگر اللہ نے آپ کو بہت بڑے دل سے نواز آئے اپنے گھر کے باہر یہ انتظام کر دو گزرنے والے چوراہوں پہ انتظام کرو سڑکوں پہ انتظام کرو بس اسٹانڈوں میں انتظام کرو پانی کی جہاں جہاں ضرورت نظر آتی ہے پانی کا انتظام کرو اللہ کی مخلوق کو پلاؤ جیسے ہم نے کہا ہم صرف مسلمانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی انسانوں کو اور صرف انسانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی مخلوقات کو کیا حشرات الارض کیا کیڑے مکوڑے کیا چرنپنن کیا حیوانات کیا چوپے اگر ہماری جانب سے پانی کا انتظام ان مخلوقات کے لئے ہوتا ہے گھروں کی چھت پہ رکھ دینا تھوڑا پانی رکھ دینا دیکھتے نہیں کبھی کوہ مرا پڑا ہے چھت پہ کبھی چڑیاں مری پڑی ہے چھت پہ شدت پیاس سے پانی نہیں ملتا یہ پرند پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں پانی کا انتظام کرو اور جیسے میں نے کہا کہ وہ آبادیاں وہ بستیاں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کواں خدوا دو بور ڈلوا دو کواں خدوا دینا بور ڈلوا دینا تھوڑا سا کرچ ہے لیکن نیکی بہت بڑی ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے گی ہماری آخرت بھی سوارے گی ہمارے مسائل حل ہوں گے ہماری مسیمتیں ہم سے دور ہوں گی اور بڑی بڑی بلائیں ہم سے ٹل جائیں گی دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم نے کی اپنی زندگی میں فردن فردن ہم میں سے ہر شخص کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ اس کے پیاسے بندوں کو سہراب کرنے کی سعادت ہمیں نصیب کریں اس کی پیاسی مخلوقات کو سہراب کرنے کا شرف اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں اور اس کے عوض اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے ہاتھ سے حوز کوسر سے سہرابی نصیب فرمائیں